سب لوگوں کو رحمت العالمین کا رحمت برہ دن مبارک ہو کم از کم آج کے دن ایک سوال ہمارے سینوں میں ہمارے ذہنوں میں ہمارے دل میں اُبھرنا چاہیے پیدا ہونا چاہیے کہ میں اگر رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں دعوے دار ہوں بہت سا دعویٰ ہم دوبانی سنتے ہیں تقریروں میں سنتے ہیں لکھا ہوا دیکھتے ہیں دیواروں پہ کہ ہم آج کے رسول ہیں کیا رحمت بنے وغیر بھی عشق مصطفیٰ ممکن ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لئے میں خالے انسانوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ آپ کو جب یہ کہا گیا کہ ہم نے مابوس کیا تمام جن و انس کے لئے تو یہ پابندی ختم ہو گئی کہ صرف انسانوں کے لئے جن کہتے ہیں ہر چھپی ہوئی چیز کو ہر چھپی ہوئی چیز کی طرف آپ مابوس ہوئے اور انس کہتے ہیں سانس لینے والی مخلوق کو ہر سانس لینے والی مخلوق کی طرف آپ مابوس ہوئے تو اگر آپ رحمت کا پروگرام نہیں رکھتے عزت کا پروگرام نہیں رکھتے اور پھر بھی کلیمنٹ ہیں عشق مصطفیٰ کے تو آپ اپنے جھانکیے گریبانوں میں کہ آپ کا دعویٰ کس حد تک سچا ہے یہ آپ انصاف کر رہے ہیں آپ لوگوں نے تین دوستوں نے بات کی بڑی فکر انگیز باتیں کی ہیں کچھ فارمولے بیان کیے منیر صاحب نے حبیب آسم صاحب نے عمجد ساکر صاحب نے کم از کم ہمیں کچھ خوف تو آنا چاہیے تھا کچھ احساس تو ہونا چاہیے جو دو باتیں میں اس سے پہلے ٹی وی پہ میں نے سات سال پروگرام کیے تو وہاں یہ بات میں نے بیان کی ایک بہت بنیادی بات کہ پروردگارِ عالم نے تجھے تیری ضرورت سے زیادہ کیوں دیا کیا تُو نے اپنے آپ سے کبھی یہ سوال کیا تُو نے اس کو سوچا سمجھا اللہ کو نہیں معلوم کہ تیری ضرورتیں کتنی ہیں دیا تو اس نے تجھے کثیر وہ دیا اس لیے کہ جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ان کی ضرورتیں پوری کر دے ہم نے اس کو سٹور کر لیا اور بخیلوں میں شامل ہو گئے اور کوئی بخیر اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا رسول اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں پختہ کر لیں اپنے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلیہ کریں کیا زکاة دی کملی والے نے پوری زندگی کوئی ریکارڈ بتا سکتا ہے کہ کملی والے نے زکاة دی ہو اللہ کے حبیب نے زکاة نہیں دی اس لیے کہ اپنے آپ کو زکاة کے قابل ہی نہیں ہونے دیا نہ صرف ضرورت سے زیادہ دیا بلکہ ضرورت بھی دے ڈالی ضرورت بھی دے ڈالی مجھے مثال دی جاتی ہے کہ آقا نے فرمایا میرے پیٹ پہ دو پتھر ہیں باقی انہوں نے ایک پتھر باندھ رکھا تھا کہ دوسروں سے زیادہ غربت کو اپنایا چوئیس کیا غریبی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حطہ پہ زندگی گزاری کہ آپ کا ہر امت ہی اون کر سکتا ہے لب کر سکتا ہے کملی والے سے کیونکہ جب وہ ملتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ جیسے حالات میں ہیں اس کا پیٹ خالی ہے اس کے کپڑوں کو پیون لگا ہوا ہے اس کے پاس کوئی محل نہیں ہے ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہیں میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر امجد ساکیب کو اور بے پناہ ان سے میرا محبت ہے اور پیار ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ان کے مقابلے میں اشر اشیر بھی نہیں ہیں یہ اس کو ارگنائز ویسے انٹرنیشنل طریقے سے اور لوگوں کو ایک سسٹم سے غربت سے نکالنا چاہتے ہیں جذباتی طور پر نہیں پورے فہم و فراست کے ساتھ پروگرامنگ کے ساتھ کسی چیز کو قومی لیول پہ امی لیول پہ اجتماعی لیول پہ کرنے کے لیے جہاں درد دل ضروری ہے وہیں فہم بھی ضروری ہے اگر فہم کے بغیر کریں گے تو آپ کسی ایک شخص کو بہت سارے پیسے دے دیں گے بہت ساری چیزیں عطا کر دیں گے مگر سسٹم لیلائن نہیں کریں گے کیا حسین بات انہوں نے کی ہے ابھی کہ اگر بیس روپے روز کے شروع کر دیں کیا ہے بیس روپے کچھ بھی نہیں ہے تو تقدیر بدل جائے ہمارے شہر کی تو بدل جائے جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا پیٹ خالی ہو سب بھرے پیٹ والے ہیں اپنے آپ سے آج سوال کریں گے جمعہ کی جب نماز پڑھیں گے اللہ سے رہنمائی مانگیں گے اور دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس پہ عمل کرنے کی سوچ اتا فرما اور سوچ کے ساتھ اس کو استقامت کے ساتھ اپنانے کی ہدایت اتا فرما توفیق اتا فرما تاکہ ہم جب ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو سب بھین بھائی ہیں یہی ہمارا مضبوط ترین رشتہ ہے اس کو اگر ہم عملی طور پر نہیں نہیں بھارے تو ہم صرف چس کے بعد ہیں ہم چس کا لے رہے ہیں چس کا کوئی چیز نہیں ہے چس کے نے کسی کو کچھ نہیں دیا آپ خوبصورت ناتیں یہاں پڑھ لیں خوبصورت طریقے سے کملی والے کی تعریف کر لیں اور عملی طور پر کسی کو ایک نوالہ نہ دیں تو آپ نے کیا تعلق جوڑا کملی والے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دروشری پڑھتے ہیں کتنا ثواب ہے کتنا فائدہ ہے میں نے کہا یار بہت فائدہ ہے بڑی برکت ہے جنت کی نوید ہے جنت کی کنفرمیشن ہے گناہوں کی بخشش کا ایک سورس ہے مگر جب تم رحمت اللہ العالمین پہ سلام بھیج رہے ہو برکت بھیج رہے ہو رحمت بھیج رہے ہو تو یہ کوالٹی تمہارے اندر اگر نا پیدا ہو تم مخلوق کے لئے رحمت نہ بنو تو کیا تمہارا ضرور قبول ہو جائے گا جو بھی کلمہ گوئے رسول ہے اس کے لئے رحمت بن جاؤ تاکہ تم میں اکس محمد اتر آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی سی بات کیونکہ جو کچھ ڈاک صاحب نے بیان کیا ماشاءاللہ ہم تو جناب اپنی جان مال وقت پورے سورسز کے ساتھ ان کے پروگرام میں شامل ہیں حصہ ہیں اس کا اور انشاءاللہ جو بن پائے گا وہ کریں گے کیونکہ ہم کسی کے لئے نہیں کر رہے ہم اپنے لئے کر رہے آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں یہ غلط سہمی نکال دیں کہ آپ دوسروں کے لئے کرتے ہیں کوئی کسی کے لئے اچھا کام نہیں کرتا اچھا کام اللہ کو اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے اپنے من کو راضی کرنے کے لئے کرنا ہے اپنے گلڈ کو دور کرنے کے لئے کرنا ہے تب بات بنے گی آج کا دن سرکار کی نسبت سے ہے رحمت کی نسبت سے ہے عدب کی نسبت سے ہے سورہ نور آیت نمبر 63 میں ایک مضمون آیا کہ میرے رسول کو اس طرح مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ عدب کا خیال کرو جب نام سے نہیں پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے صفاتی ناموں سے پکارا جائے گا اللہ نے بھی اتنی احتیاط کی کہ پورے قرآن میں صرف چار دفعہ لفظ محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ لفظ محمد آیا باقی حبیب کہا مدسر کہا مضمل کہا تہا کہا یاسین کہا رحمت کہا آقب کا مختلف ناموں سے قرآن نے پکارا ہے کملی والے کو عدب کی وجہ سے اور عدب اگر سیکھنا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں عدب سیکھیں کیونکہ ہم آج بیٹھے ہیں اگر عدب ہمارے حصے میں نہیں ہوگا تو ہم بدنصیب ہوں گے ہم نے خدانہ ضائع کر دیا کھو دیا وقت ضائع کر دیا پیسہ ضائع کر دیا انرجی ضائع کر دی کیسے سکھایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حسین لوگ تھے رشتہ دیکھیں سگے چچا سگے خالہ ذات بھائی دودھ شریک بھائی بچپن کے دوستر ساتھی کتنے گہرے رشتے اتنے متبر اور متبرک رشتے کتنا اترام اور کتنا سب کچھ ہوتا ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ حمزہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہیں آپ دونوں میں سے بڑا کون ہیں تو حضرت حمزہ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں بڑے تو وہی ہیں البتہ میں چھے روز پہلے پیدا ہو گیا تھا اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا تو بڑھ بڑھ کے جب ہم باتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں کہ آقا کے احترام میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فرق نہ آجائے اللہ بڑا چچی ہے کملی والے کے احترام میں ابھی مصدق نے آپ کو قرآن کی آیات سنائی ہیں اسی حوالے سے اللہ نے جو پروٹوکول اپنے حبیب کا رکھا ہے کائنات میں کسی کا نہیں رکھا تو عدب سیکھیں حضرت حمزہ سے یہ میں بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں دوسری ایک بات اور ہے ہم سب لوگ رسول اللہ کو پانا چاہتے ہیں رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں عرضو ہے جتنے لوگ آتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ میں کوئی گربڑ آدمی ہوں یا ٹھیک آدمی ہوں مگر یہ عرضو ان کی ضرور ہوتی ہے کہ مجھے رسول اللہ مل جائیں اللہ نے کمال کیا اس کا کوڈ آپ کے والدین کے ناموں میں درج کر دیا اللہ کے رسول کو حاصل کرنے کا پانے کاز متعلق ہونے کا کوڈ اللہ کے حبیب کے والدین کے ناموں میں درج کر دیا ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا والدِ گرامی کا نام رکھا عبداللہ عبداللہ سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے اللہ کا بندہ اگر تمہیں مصطفیٰ چاہیے اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اللہ نے کن کو بندہ کہا قرآن میں سورہ بکرہ میں اللہ نے کہا میرے بندے وہ ہیں جو مجھ سے اخلاص رکھتے ہیں خلوص رکھتے ہیں اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ شروع کر دو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے دوسرا کوڈ دونوں کوڈ ہیں والدہ ان کے نام کوڈ ہیں اس میں آپ کو سمجھایا گیا ہے ہم نے دھیان ہی کبھی نہیں کیا دوسرا کوڈ یہ ہے کہ والدہ محترمہ کا اسمِ گرامی ہے آمنہ آمنہ کا مطلب ہے آمن دینے والی اللہ کی بندگی کے ساتھ مخلوق کو آمن دینا شروع کر دو کملی والا تمہیں مل جائے آمن دینا شروع کر دو اللہ کی مخلوق کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارا تعلق خاص میرے آقا سے پیدا نہ ہو جائے تمہیں دیدار نہ ہو جائے تمہیں پتہ لگ جائے کہ آقا تصدیق دیں کہ یہ میرا پیارا امتی ہے مگر یہ آپ کو یہ دو فیل کرنے پڑیں گے بندگی اللہ کی اور مخلوق کو آمن دینا پڑے گا اگر یہ دو کام آپ نے نہ کیے پھر آپ کی عرضو ہی رہے گی آپ زبانی عاشق رہیں گے سودہ آپ کو نہیں ملے گا تیسری بات میں آپ کو بتاؤں جب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو جو مہجرین وہاں پہنچے تھے وہ گئے تھے وہ غمگین رہتے تھے پریشان رہتے تھے روتے تھے کعبت اللہ کو یاد کر کر کے کعبت اللہ کو یاد کر کے اکثر ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب ہم کب مکہ کو دیکھیں گے اور کب حرم کو دیکھیں گے اب کب تواف کریں گے کب وہاں ہماری حاضری ہوگی بے چین رہتے تھے مگر کمال دیکھئے آپ فتح مکہ ہو گئی فتح مکہ میں وہ سارے لوگ شامل تھے جو یہ عرضو کرتے تھے کہ مکہ جانے کی اور مکہ کو دیکھنے کی کمال یہ ہے ایک شخص بھی فتح مکہ میں مکہ میں نہیں رکا جو مہجرین مدینہ چلے گئے تھے سارے مدینہ کو پلٹ گئے کیوں نہیں رکے مکہ میں انہیں رک جانا چاہیے تھا مکہ میں مکہ کی عرضو کرتے تھے اس کو دیکھنا چاہتے تھے وہاں تواف کرنا چاہتے تھے بوسہ دینا چاہتے تھے ہجرِ حصورت کو انہوں نے آپ سب کو ایک پیغام دیا جو ان کی سمجھ میں بات آئی وہ کیوں چلے گئے مدینہ یہ پیغام دیا انہوں نے پیغام یہ ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے انہوں نے یہ سکھا دیا آپ کو اگر آپ کو اللہ چاہیے تو کہ اللہ کے رسول کو جفہ ڈال لو جفہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمدیوں کا احترام شروع کر دو انہیں سلوٹ شروع کر دو ان کی ضرورتوں کا احترام شروع کر دو جس کی خدمت کرو اس کی عزت ضرور کرو ایسا نہ ہو کہ اسے کہو یہ نیچے والا ہاتھ ہے اس کی تذہیق کر بیٹھو اس کی دل آذاری کر بیٹھو تو یہ اصحابِ رسول نے پیغام دے دیا کہ جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے آج کے دن آپ کو اسی بات کے لیے ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں آپ کہ جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے ایک بات اور یہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں میں اصل موضوع کی طرف اس کے بعد آکے بات کروں گا بلال بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مکہ مدینہ میں خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے عدان دیتے رہے عدان کی بسم اللہ ہی انہی سے ہوئی تھی اور مدینہ میں ہوئی تھی مکہ میں تو عدان نہیں تھی جب فتح مکہ ہوا اور زہر کی نماز پڑھنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال کعبہ کی چھت پہ چڑ جاؤ اور عدان دو کعبہ کی چھت پہ چڑ جاؤ اور عدان دو بڑی مشکل سے چڑھایا گیا ان کے گھٹنے بھی تھوڑے سے زخمی سے ہو گئے رگڑ لگ گئی جب اوپر چڑ گئے اب پریشان کہ مو کی صرف کروں مو کی صرف کروں بھائی کعبہ کی طرف تو مو کرتے رہے جب کعبہ کے اوپر ہیں تو ہم مو کدھر کریں پریشان تھے عدان نہیں دے رہے تھے کملی والے نے پوچھا بلال کیا بات ہے کیوں پریشان ہوں عدان کیوں نہیں دیتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو کی صرف کروں آپ مسکرائے فرمایا آج مو میری طرف کر لے ارے خدا کے بندوں جب کنفیوز ہو پریشان ہو الجھن میں ہو تکلیفوں میں ہو دکتوں میں ہو بیچینی میں ہو آرزو میں ہو خوف میں ہو ذلت میں ہو تو رخ اپنا کملی والے کی طرف پھیر لو کنفیون سے نکل جاؤ گے خوف سے نکل جاؤ گے آرزووں سے نکل جاؤ گے بدبختی سے نکل جاؤ گے رخ پھیر لو کملی والے کی طرف اگر تم نے رخ پھیر لیا دنیا کی کوئی طاقت تمہاری تضلیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی چند سکھوں کے وجہ سے تضلیل ہو رہی ہے اس قوم کی اتنے عظیم لوگ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چیلیٹی پاکستانی کرتے ہیں سب سے زیادہ جب خون دینا پڑتا ہے مریضوں کو کوئی بڑا حادثہ ہو جائے جیسے یہ زلزلہ آیا تھا مدفر آباد بغیرہ میں تو کتارے لگی ہوتی تھی انہوں عجوانوں کی خون دینے کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے خون دینا خون دینا جہاد ہے یہ چھوٹا جہاد کہلے ہیں اس کو جو آپ خون دیتے ہیں تو کتارے لگی ہوتی تھی جذبے اتنے سچل ہیں ان کے اس لیے جب ہم اس کو یہ سوچیں گے اور جب کملی والے کی طرف مو کر لیں گے یہ بات یہ بات اکار بزرگ بڑی بڑی کام کی باتیں سکھا جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے بھوک مٹا سکتے ہیں ایک اللہ والے تھے انہوں نے لوگوں کی دعوت کی دسترخان سجا دیا گیا بیٹھ گئے لوگ دونوں طرف کھانا چن دیا گیا انہوں نے کہا بھائی کھانا تمہیں کھانے کی اجازت ہے مگر تب جب تمہاری کونی نہ مڑے تمہاری کونی نہیں مڑنی چاہیے اب بیٹھے ہیں سب کے جو بھی کھائے گا کونی تو مڑے گی تو ایک ملنگ وہاں آیا تھوڑی دیر میں یا درویش کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں صوفی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے انہوں نے کہا یہ بابا جی نے کھانا تا چن دیا ہے مگر پابندی یہ لگا دیا ہے کہ کونی نہیں مڑنی چاہیے کہنے لگے جھلو بات کو سمجھ لو ہر کوئی دوسرے کے موں میں نوالا دے کونی نہیں مڑے گی کونی مڑنے سے بچا لو اپنی امت کو کونی مڑنے سے بچا لو اس قوم کو بچا لو اس ملک کو کونی مڑے بغیر کھاؤ دوسرے کے موں میں دو نوالا دو وہ تمہارے موں میں نوالا دے اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آجیں ابھی یہ بات ادانی کے حوالے سے ہوتی ہے میں نے ادان پہ ایک بہت سہر حاصل گفتگو کی ہے جو میری کتاب ہے آؤ اس کا وہ پہلا چپٹر ہے ہم لوگوں نے اس کو سمجھے ہی نہیں ہے سلا ہی کو نہیں سمجھا سلا کو نہیں سمجھا سلا ہے جڑ جانا متصل ہو جانا وابستہ ہو جانا ایک ہو جانا اس کو سلا کہتے ہیں پھر فلا ہے آپ نے ایک ہو کر جڑ کر وابستہ ہو کر ٹیم بن کے فلا کرنی ہے فلا پانے کے لئے نہیں ہے فلا کرنے کا پروگرام ہے ہم نے اس کو نہیں سمجھا ہم میں اجتماعیت ہے ہی نہیں اجتماعیت نہیں ہے ہماری سوچ میں اجتماعیت نہیں ہے میں صرف اپنی ذات کے گرد گھومتا ہوں جیسے مچھر گھومتا ہے یہ ہمیں سوچ کو اجتماعیت کی شکل دینی ہے اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ باتیں آج ہیں اور ہم اپنے روئیے بدلیں سواب سے کام نہیں چلے گا قرآن بھی سواب کی کتاب نہیں ہے حکمت اور دانائی سے کام چلے گا جد و جید اور منت سے کام چلے گا تفکروں سے کام چلے گا تعقلوں سے کام چلے گا تدبروں سے کام چلے گا فکر کرنا ہے فکر یہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا فکر یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے فکر کے اصلی معنی سیکھنے پڑیں گے تفکر ہو فکر کرو اللہ کے رسول غارِ حرام میں کیا کرتے تھے فکر کرتے تھے کہ کائنات میں جو شرک و بدپرستی ہو رہی ہے اس کو میں کیسے دور کروں جو استحصال ہو رہا ہے اس کو کیسے دور کروں یہ آپ کو پروگرام دیا گیا تفکر ہو فکر کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے تعقل ہو جب فکر کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس کے لئے عقل استعمال کرو عقل کو ورتو اور پھر تیسری بات تدبر ہو پھر تدبیر کرو ہمارے ہاں ہم دعاؤں کے خوگر ہو گئے ہیں دعا کر دیو جی دعا کر دیو جی دعا کر دیو جی اللہ کے رسول نے دعا کیسے سکھائی ہمیں جب آپ بدر کے میدان میں پہنچے تب آپ نے وہاں دعا کی کہ اللہ تو نے اگر ہمیں آج فتح سے ہم کنار نہ کیا تو اس زمین پر تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہ بچے گا کیوں عمل کے ساتھ دعا جڑی ہوئی ہے کھیت میں نہ بھی ڈالتے ہو نہ پانی دیتے ہو اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ میری کنک بہترین ہو جائے کیسے ہو جائے گی تو آپ لوگ دعائیں ضرور کرائیں جہاں جا کے مردی کرائیں جس مردی بدرک کے پاس جائیں جس مردی اللہ والے کے پاس جائیں مگر مربانی کر کے ایکٹ اس کے ساتھ کریں عمل کے ساتھ دعا کو جوڑیں صدقہ دیتے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ میرا صدقہ قبول فرمائے گا کیسے پورا ہوگا موضوع ہمارا معاشرہ ہے یہ صرف ہمارا موضوع نہیں ہے یہ پروردگارِ عالم کا موضوع ہے جب فرض سے افراد بنے افراد سے خاندان بنے خاندان سے قبیلے بنے اور معاشرہ تشکیل پایا جب انسان نے اجتماعیت میں رہنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے کچھ طاقتور ہو گئے کچھ کمزور ہو گئے کچھ تیز ہو گئے کچھ سلو ہو گئے تو لوگوں کے ساتھ زیادتی اور نائنصافی اور جبر اور ظلم شروع کر دیا کیونکہ اللہ کی مخلوق تھی اللہ کی مخلوق سے اللہ سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کرتا اللہ نے فکرمندی میں پھر اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کیے کہ جو جا کے معاشرے کو درست کریں ظلم و نائنصافی کا خاتمہ کریں ڈھنگ سے جینا سکھائیں رہنا سکھائیں میں کئی دفعے لوگ مجھ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں مذہب وہ انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو محذب بناتا ہے اگر آپ مذہب رکھتے ہیں اور محذب نہیں ہیں آپ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بنیادی باتیں ہیں تو پھر پیغمبر پہ پیغمبر پروردگار بھیجتا رہا کہ معاشرہ جو ہے وہ صدھار کی طرف پلٹ آئے یہ ایک تسلسل ہے پورا جس میں کم و بیش جو قصر قرآن سے ہمیں ملتا ہے ریکارڈ وہ ایک لاکھ چوبی ہزار کے قریب ملتا ہے یہاں تک کہ فائنل میسنجر اللہ نے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرمایا اور خود سرکار کیا فرما رہے ہیں یہ کہا کبھی کملی والے نے ہے کہ مجھے نمازیں پڑھوانے کے لئے بیجا گیا آپ نے فرمایا مجھے مقارم اخلاق بنا کے بیجا گیا اخلاق کی تکمیل کرنے والا ڈسپلن کو کریکٹر کو بیہیوئر کو رویے کو ایٹیچوڈ کو ایپٹیچوڈ کو رخ بدلنے والا پوزیٹیو کرنے والا پوزیٹیوٹی دینے والا دوسروں کا احترام کرنے والا دوسروں کی عزت کرنے والا دوسروں کے حرم کی دل جوئی کرنے والا یہ جب رسول اللہ تک بات پہنچی انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحیح فلائی معاشرہ وجود میں آیا اس سے پہلے ٹکڑوں ٹکڑوں میں فلا حاصل ہوتے رہی ہے انسان کو آج بھی ہم ویس کو کہتے ہیں کہ یہ فلائی معاشرے ہیں ابھی ان کو فلائی معاشرے کی بھنک بھی نہیں پڑی فلائی معاشرے کی ایک رمگ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے جو فلائی معاشرے کا ایک شکل ہے ایک خاکہ ہے وہ فلائی معاشرے کا خاکہ کیا ہے جنگ موتا ہو رہی ہے زخمی پڑے ہوئے ہیں تھوڑے سے لوگ تھے تو کوئی چیخ رہا ہے پانی جیسے اس کے پاس پانی لے کے پہنچتے ہیں تو دوسری طرح سے آواز آتی ہے پانی وہ کہتا ہے پہلے میرے اس بھائی کو بھلا دو نظہ کے عالم میں ہے زخمی ہے خون خون ہے لہو لہو ہے وہ کہتا ہے میرے بھائی کو پانی پڑا دو یہ وہ عصار ہے جس نے مدینہ کو فلائی مملکت نہیں بنایا صرف فلائی معاشرہ بنایا کیونکہ جب تک فلائی معاشرہ پیدا نہ ہو فلائی مملکت نہیں بن سکتی معاشرہ ہی بنیاد ہے روح ہے خون ہے جسم ہے باڈی ہے تھیال ہے سب کچھ معاشرہ ہے اور معاشرہ میں اور آپ ہیں معاشرہ کسی چڑیا یا کھیت یا مکان کا نام تو نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے معاشرہ تشکیل دیا مگر وہ کیسے شکل بنی اس کی دو چیزیں لوگوں کو دی گئیں عطا کی گئیں ایک فرائض اور ایک حقوق ان دو چیزوں سے معاشرہ پیدا ہوتا ہے معاشرہ ڈویلپ ہوتا ہے معاشرہ فلائی بنتا ہے جب تک ہم حقوق اور فرائض میں بیلنس نہیں کریں گے کوئی معاشرہ آپ لوگوں کو سونے کا نوالہ بھی دینا شروع کر دیں جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا بندہ تو وہ ہے جیسے ایک باغ سونے کا دوں تو یہ کہے گا ایک اور دے دو تو فلائی معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ حقوق اور فرائض کی تقسیم کو سمجھا جائے اور ہر شہری ہر شخص جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ فلائی ہو اسے اپنے فرض ادا کرنے پڑیں گے وہ حقدار نہیں ہے حقوق کا الا کہ وہ فرض پورا نہ کرے یہ گیو ان ٹیک ہے تم دو گے زمانے کو انسانیت کو دو گے معاشرے کو دو گے تو تمہیں لوٹا دیا جائے گا جو ہم کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو اپنا فرض پورا کر رہا ہو فرائض کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا سورہ انفعال میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ اگر تو تنخو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے تو تو ان کے لئے روف و رحیم ہے ان سے مشورہ کیا کر ان کی غلطییں معاف کیا کر اور مجھ سے بھی ان کے لئے معافی چاہا کر اب یہ معاشرے کے خد و خال درست کرنے کا روٹ بتایا جا رہا ہے کہ تنخو ہو کے کسی سے بات نہیں کرنی سختی نہیں کرنی جھڑکنا نہیں مطرد نہیں ہونا اور روف و رحیم کا مطلب کیا ہے کہ تو ان کی غلطییں معاف کرنے والا ہے اور ان کے لئے بے طریقی پروگرامنگ کرنے والا ہے صرف غلطییں معاف کرنا روف و رحیمی میں نہیں آتا بے طریقی کوشش اور پلیننگ اس میں شامل ہے ہر وقت پوزیٹیو رویہ دینے والا پوزیٹیویٹی دینے والا یہ وہ رویہ ہے جو معاشرے کو بدلتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات مشورے کی حکم کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں مشورے کی روایت ہے اللہ کے رسول محتاج ہیں نعوذ باللہ ماذا اللہ مشورے کے اللہ کے بعد اگر کوئی عقلِ کل ہے علمِ کل ہیں تو وہ کملی والا ہے اسے تو کسی مشورے کی معتاجی نہیں ہے اس کے باوجود اللہ ان کو پابند کر رہا ہے کیوں اللہ کے ایک سنت ہے اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی اچھی سے اچھی بات کسی انسانی ذہن پہ اتر سکتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بے شمار ایسے واقعات ہیں میرے آقا نے دوسروں کے مشورے پہ عمل کیا جیسے یہ خندکیں کھو دیں غضبہ احضاب میں وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ کھو دیں پھر اس میں ساتھ لفظ یہ ہے کہ غلطییں معاف کیا کر جو کام کرے گا وہ غلطی ضرور کرے گا صرف نکمہ غلطی نہیں کرتا کیونکہ وہ کام نہیں کرتا کام کرنے والے سے غلطی کا ہونا عمر ہے لازمی غلطی کرے گا جو کام کرے گا تو وہاں معافی کی بات کی گئی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے بہت سی غلطییں ہوتی بعض کا گھرد کے برطن بھی میرے سے دعایا ہو جاتے مگر اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں معاف کیا تو معاشرے کے صدار کے لیے معافی جو ہے وہ بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے بہت بڑا سورس ہے بہت بڑا ذریعہ ہے ایک کام اور کیا کملی والے نے یہ میں اس کو مختصر بات کو کر رہا ہوں کیونکہ جمعہ کا انہوں نے آرڈر بڑا سر دے دیا ہیومن رسورسز کو کیسے استعمال کیا کملی والے نے کہ شارٹیج ہے لوگوں کی تھوڑے سے لوگ ہیں جہاز شر پہ ہوتا ہے روز کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن جنگ نہ ہو اور حسان بن سہبت جیسا شخص موجود ہے آپ نے نہیں کہا کہ حسان تو انہیں تلوار کبھی نہیں پکڑی اس کے شیروں کو تلوار بنا دیا ان کے شیروں کو تلوار بنا دیا استعمال کر لیا انہیں کمال کیا کیا جو ہم جس میں سب دھوکہ کھا رہے ہیں بڑے بڑے وہ لوگ جو انڈسٹری چلا رہے ہیں بڑے کاروبار چلا رہے ہیں ذمیدار ہیں ادارے چلا رہے ہیں اس چیز کو نہیں اپلائی کر رہے ہیں ہر شخص میں خرابیاں اور خوبیاں موجود ہیں ہر شخص مرقع ہے ان دو چیزوں کا اس کی اچھائی کو یوٹلائز کر دو اس کی برائی اسی میں دفن ہو جائے گی یہ ہے سٹیٹیجی پرافٹ کی خوبیوں کا استعمال آپ خوبیوں کا استعمال شروع کر دیں بجائے شکوہ گلہ کرنے کے کسی پہ اطراض مت کریں مطرد مت ہوں صرف اس کی پوزیٹیو چیز کو بڑھاوا دے دیں اس کی اپنی برائی اس کے نیچے دفن ہو جائے گی جب معاشرے میں لوگ پوزیٹیوی شروع کر دیں گے تو معاشرے گلدار بن جاتے ہیں یہ کام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا فرائد میں کیا ہے ہمارے میں بلکل انتہائی مختصر طور پر آ رہا ہوں اللہ کی فرما برداری پہلا فرد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دوسرا فرد ہے اہل عمر کی فرما برداری تیسرا فرد ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں مبارکہ درجہ ہے اگر تم پر ایک نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تمہیں اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے مطرد نہیں ہونا تمہیں اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے روز گالیاں نہیں بکنی حکمرانوں کو ایک دکان سہینی چلتی بندے سے ایک گھر سہینی چلتا بندے سے ایک سکول سہینی چلتا بندے سے ایک دفتر سہینی چلتا بندے سے حکمرانوں کو چوبیس گھنٹے گالیاں بکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ٹاسک پہ ہے اس سے پتہ نہیں کتنی غلطیوں ہوتی ہوں گے کتنے قسم کے دباؤں ہوں گے اس کے لئے دعا کرو اللہ اسے صحیح راستے پہ لگائے نیکی کی توفیق دے ہدایت دے اس کے اندر ہمدردی اور محبت کو پیدا کر دے ہم دعا نہیں کرتے اعتراض کرتے ہیں یہ نیگٹیو ایٹی چود ہے مطرد نہیں ہونا کسی پہ مطرد ہونے کا ایک معنی اور ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں جب میں کسی پہ مطرد ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں میں کبر کا شکار ہو گیا ہوں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہوں ورنہ میں کیسے مطرد ہو سکتا ہوں مطرد تو وہی ہوگا جو سمجھے گا کہ میں پرفیکٹ ہوں پرفیکٹ تو اللہ کے بعد اس کا رسول ہی ہے جو پرفیکشن کی اعلیٰ ترین مثال ہے تو خدا کا باستہ ہے اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھو جو غلطی تم سے ہوتی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے کمزور سمجھو اپنے آپ کو ناتما سمجھو تم کتنے مظلوم ہو جس کو اپنی زندگی کہتے ہو دندناتے پھرتے ہو تمہارے تو شانس اپنے بس میں نہیں ہے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہیں جس کی زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اسے فخر کرنے کا اختیار کس نے دیا اسے کبر کرنے کا اختیار کس نے دے دیا وہ کیسے کر سکتا ہے کس سٹرین پہ کرے گا اسے تو یہ ہی نہیں پتا کہ میرے اندر کون کون سی بیماری پل رہی ہے اور اپنی جگہ بنا رہی ہے آپ نے جو معاشرے کی بنیاد اٹھائی تھی وہ تین نکات تھے اس کے عدل احسان اور عیسار اس کے بغیر کوئی معاشرہ فلائی نہیں ہو سکتا سونے کا انڈا ہر ایک کے گھر میں پھینک دیں تب بھی نہیں ہو سکتا اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں بالکل آسان طریقے سے جو اتنی آسان مثال ہے کہ کسی کو کوئی دکت پیش نہیں آئے گی اس کو سمجھنے آپ بس کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس آپ بس میں چڑ گئے جس کا جو ٹکٹ ہے سیٹ نمبر ہے وہ اس پہ بیٹھ جائے کوئی بڑا آئے یا بڑی آئے یا نحیف آئے یا کمزور آئے یا بیمار آئے آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا رائٹ ہے وہ نمبر آپ کا ہے یہ عدل ہے جو سب کا رائٹ ہے وہ برابر ہے احسان یہ ہے کہ کمزور آدمی آ جاتا ہے بڑا آ جاتا ہے کوئی کمزور عورت آ جاتی ہے آپ تھوڑی سی جگہ اس کے لئے بناتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سکیڑ کر جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے لئے سکیڑ دیں ہیں تو پھر احسان کے درجے میں شامل ہوتے ہیں کہ اس کو بھی ایڈجیسٹ کرنوں میں اس کی جگہ بنا دوں اور تیسری کٹیکری یہ ہوتی ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں تو کھڑا ہو کے سفر کر سکتا ہوں اممہ جی تسی بھو یہ عصار ہے مکہ میں عصار کی ٹریننگ دی گئی جب مدینہ فلائی مملکت بنا ٹریننگ مکہ میں ہوئی اس کی دو باتوں کی بنیادی ٹریننگ مکہ میں دی گئی عصار کی اور نو رییکشن کی ہمارے ہاں جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ رییکشن ہے اور رییکشن ہر چھوٹا کرتا ہے کوئی بڑا رییکشن نہیں کرتا اللہ نے کب رییکشن کیا رسول اللہ نے کب رییکشن کیا جو جتنا گریٹ ہوگا اتنا اس میں رییکشن کم ہوگا جو جتنا چھوٹا ہوگا اتنا رییکشن زیادہ ہوگا تو یہ دو چیزیں کملی والے نے مکہ میں ڈیزائن کی کہ نو رییکشن اور سیکریفائز کرنا آج ہم یہ شروع کر دیں کوئی آپ کو ٹان ٹان کی آواز نہیں آئے گی سڑکوں پہ خاموشی ہو جائے گی بیچینی ختم ہو جائے گی تو ہمیں فلائی مملکت بنانے کے لیے کچھ ضابطیں سیکھنے ہیں جیسے ملاوٹ کرنا ہے کم تولنا ہے ایسپائر چیزیں بیچنا ہے یہ حکومت کہتی ہے کہ ایسا کرو کوئی ادارہ کہتا ہے کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ ایسا کرو یہ ہماری بدخلاقی ہے ہمارا چھوٹا پنہ ہے گھٹیا بات ہے اسی طرح ہیں معاشرے کے ہر فرد کے جان مال ناموس کا تحفظ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور کہا گیا اگر کسی مومن کے ہاتھ سے کسی کے جان مال ناموس کو ذکر پہنچے نقصان پہنچے زوف پہنچے تو وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے اس کو مومنوں کی کتار سے نکال دیا گیا وہ مومن ہی نہیں ہیں یہ میں اس کو پینڈنگ کرتا ہوں یہ لیکچر بہت بڑا ہے اس میں بڑے پوائنٹ ہیں بڑی ضرورت ہے اس کی کیونکہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے پھر انہوں نے کھانا بھی پیش کرنا ہے اس کو آئندہ کے لئے رکھیں گے لہور میں بات کریں گے انشاءاللہ کیونکہ دو باتیں میں نے کرنی ہیں لہور میں ایک یہ کروں گا ایک میں نے اور بات کرنی ہے آپ جب کوئی مریض کہیں داخل ہوتا ہے کسی ہسپٹل میں تو پہلا رویہ آپ کا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں مریض کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈائیگنوزز کرتے ہیں کہ اس کو پرابلم ہے کیا ہم ہر وقت کریپشن کی بات کرتے ہیں ہم نے ڈائیگنوزز کیا کہ ریزنگ آف کریپشن کیا ہیں کبھی آج تک اس پہ گفتگو ہوئی ہے ہمارے ملک میں کسی فورم پہ ہوئی ہو مجھے وہ فورم بتا دیں اگر یہ گفتگو ہوئی ہو کہ what is the reasoning آف کریپشن میں نے 50 پوائنٹ اس پہ ابھی تک بنائے ہیں مذہبی معاشرتی معاشی حکومتی سیاسی ہر پوائنٹ کہ کیا کیا reasoning ہے ہمارے جو کسٹرم ہیں ہمارے جو جس کو ہم culture کہتے ہیں اس سے related اس پہ انشاءاللہ بات کرنی ہیں کیونکہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے جو گوریپشن کر رہا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے میرا باپ ہے میرا بیٹا ہے میرا بہنوئی ہے میرا سالہ ہے میرے سارے رشتے ہیں اس سے معاشرے سے نہ ہم نے نکال کے پھیکنا ہے اسے نہ قتل کرنا ہے کیوں اللہ نے کہیں نہیں کہا اور نہ اللہ نے اس طرح کا کام بتایا تین چیزیں بتائیں ان چیزوں میں ہم نے بہتری لانی ہے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہمیں اپنے رویے سے اپنی خدمت سے حوصلہ مندی سے جرت سے احساس سے اخلاص سے معاشرے کو اس سٹیج پہ لانا ہے اور یہ تب ہوگا جب میں برداشت کروں گا اللہ کے حبیب نے کلیہ دے دیا ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں کہ خدا کے بندو برے سے نفرت مت کرو برائی سے نفرت کرو جب تم برے سے نفرت کرو گے وہ ٹھیک کیسے ہوگا اسے درست کون کرے گا اس کے پچھاتی سے لگ جو اس کی سینے سے لگا لو میں ایک واقعہ سنا کے آپ کو اپنے ڈیرے کا پھر یہ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو اس پہ بات کریں گے لاہور میں ایک صاحب تھے میرے ڈیرے پہ آیا کرتے تھے میرے ملنے والے تھے وہ بلا نوش تھے روزانہ شراب پیتے تھے میں ان کے گھر کیا ایک دن میں نے کہنے لگے آپ میرے گھر کیسے آئے وہ ناشتے میں بھی شراب پیتے تھے ناشتے میں بھی شراب پیتے تھے ابھی وہ دنیا میں نہیں ہیں اللہ کا ولی ہو کے گیا ہے وہ دنیا سے میں ان کے گھر چلا گیا انہوں نے دروازہ کھولا کہنے عرفان صاحب آپ کدھر آگئے میں اس قابل ہوں کہ آپ میرے گھر میں آئیں میں نے کہا یار میں تجھے اللہ کا ایک سنیہ دینے آیا ہوں تو اگر وہ سننا چاہے تو سن لے کہنے کیا سنیہ میرے لیے میں کہا اللہ نے کہا ہے کہ اتنا تعلیمیافتہ آدمی ہے اتنا ذہین فتیم آدمی ہے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اسے کوئی یار اپنا وقت نہ ضائع کر کوئی سی پروڈیکٹیو کام میں لگ جا کہنے میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا جمعیرات کو میرے محفل ہوتی ہے تو وہاں آ جائے کر بیٹھا کر سنا کر بات تیرے اندر چینج آئے کہنے میں نے کہا فان صاحب میں نہیں آسکتا میں کیوں کہتا ہے میں تو شراب کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا میں نے کہا یار تو شراب پی کے آ جائے کر کہنے نہیں پھر بھی نہیں رہ سکتا میں نے کہا ساتھ لے آیا کر تو شراب اپنی بوتل جیب میں رکھ کے ساتھ لے آیا کر اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے واحد و شاہد ہے وہ آنا اس نے شروع کیا اور بوتل اس کی جیب میں ہوتی سردیاں تھی اوورکوٹ وہ پہنتا تھا تو اس میں بوتل ہوتی ایک دن میں جہاں لیکچر دیتا تھا میں نے اس کی کرسی سال لگا تھا میں نے کہا یار تو میرے ساتھ بیٹھ دیکھ اللہ کی باتیں کرتے ہیں وہ اس کی زندگی کے آخری کترے سے جو اس نے پیئے اس کے بعد جلدہ عرصہ وہ دندہ رہا اس نے شراب نہیں پی اور اگر میں اسے اپنے دیرے پہ نہ آنے دیتا دھدکار دیتا تو کیا اس کی بہتری کے امکانات رہتے یا ختم ہو جاتے تو برائے مربانی خدا کا واسطہ ہے رسول کا واسطہ ہے کسی کو گنے گار نہ سمجھو کسی کو برا نہ سمجھو اختلاف ہے بیٹھ کے بات کرو ڈائلاغ کرو ڈسکشن کرو ٹاک کرو کنونس کرو یا ہو جاؤ مگر دھکا نہ کرو کسی کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ہی جو ہے اس میں احتجاج ہے اور غصہ ہے ہمیں یہ نکالنا ہے ہمارا معاشرہ گلدار بن جائے گا صرف دو باتیں ہم سیکھ لیں کہ ہمیں سیکریفائز کرنا ہے اور ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے ان سے جھگڑا نہیں کرنا میں انشاءاللہ اس مضمون کو پھر پورا کروں گا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی موسیقی